جیہاں تو صبح آٹھ بجے سے جھارکھنڈ کے جنتہ نے اگلی پر جو سیاہی لگا کر کے فیصلہ سنایا تھا راجنیتک پارٹیوں اور راجنیتاؤں کے حق میں وہ آج آٹھ بجے سے آنا شروع ہوا اور تصویر جو اس وقت رجحانوں کے حساب سے صاف ہو رہی ہے اس میں کانگریس جیم ایم اور آر جی ڈی کو بہومت ملتا ہوا دیکھ رہا ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی یہ گھٹ بندن سب سے بڑے دل کے روپ میں اُبھر کر کے ساب رہایا ہے چھارکھنڈ کے اندر تو رجحانوں میں جی ایم ایم پلس کو بہومت کے پار اس وقت آکڑا ملتا ہوا دیکھ رہا ہے بیالیس سیٹوں پر اس وقت جی ایم ایم پلس آگے ہے انتیس سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی رکی ہوئی ہے تو وہی پر اگر بات کریں ہیمن سورین کے تو لگ بگ لگ بھاگ مکہ منتری بندہ ان کا تیہ ہے تجسوی آدو اس بات کا ذکر تھوڑے دیر پہلے کروی رہے تھے مگر آدسو کو اس بار اس چناؤں میں نقصان ملتا ہوا دیکھ رہا ہے پچھلی بار میں آدسو کو پانچ سیٹے آئی تھی اس بار دو سیٹوں پر سمٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے آٹھ سیٹوں پر جی ایم جو کہ پچھلے دو ہزار چودہ کے چناؤں میں نتیجوں کے طور پر جی ایم کو آٹھ سیٹے ملے تھی اس بار چار سیٹوں پر آٹکتی ہوئی دیکھ رہی ہے لیکن سب سے بڑا فائدہ جو اس وقت جی ایم کو مل رہا ہے جی ایم اور اس کے صحیحوں کے دلوں کو ملا کر دیکھیں تو تینوں ہی دل نے بیالیس سیٹوں پر اس وقت بڑھت بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے یعنی کہ سبتہ پریورتن لگ بگ لگ بگ چھارکھنڈ کے اندر تیمانا جا رہا ہے اور ایسی استطحیح میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پچھلے کچھ مہینوں میں ہریانہ حالانکہ بی جے پی بچانے میں کامیاب رہی لیکن بہرہاسترہ بچانے ہی پائی اور چھارکھنڈ جو کہ اب بی جے پی کی ہاتھ سے فسلتا ہوا اس وقت دیکھ رہا ہے ایسی استطحیح میں اب آگے جو تصویر دیکھے گی اس کا دیش کی راجنیتی پر کیا اثر پڑے گا کیونکہ دوہزار سترہ کی اگر بات کریں اکتر پرتیشت علاقوں میں بھارتی جنتہ پارٹی دیش کے حصے پر ایک طریقے سے ستہ میں تھی کسی نہ کسی شکل میں مگر دوہزار انیس آتے آتے پیتیس پرتیشت کے آس پاس رہ گئی ہے تین بڑے راج محض بچے ہیں بی جے پی کے پاس میں جس میں گجرات ہے جس میں اتر پردیش ہے اور کرناٹر کا تین یہ بڑے راج ہے نارتھ ایست کے راجیوں کو چھوڑ دیا جائے تو محض یہ تین ہی بڑے راج بچے ہیں حالانکہ اس وقت قریب سولہ راجیوں پر بھارتی جنتہ پارٹی انڈی اے کی سرکار ہے لیکن جس طریقے سے انیس اکیس راجیوں میں بی جے پی کی سرکار تھی اسے گھٹ کر کے اب یہ استطیق چھے راجیوں میں گھٹ چکی ہے اس کا اثر اب آنے والی راجنیتی پر کیا پڑے گا موجودہ وقت میں جو چناؤ ہوئے ہیں اس کے نتیجے اس طور پر کیوں آئے اور اب جھارکھن میں سب سے بڑی وجہ کیا رہی بی جے پی کے ہار کے لیے اگر یہی آکڑے جو رجحان میں ہیں نتیجے میں بدل جاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم چرچہ پر چلیں ہمارے ساتھ کئی خاص بیمار اس وقت شامل ہو چکے ہیں جڑ چکے ہیں مگر ان کا تاروخ راج سے پہلے آئے سنتے ہیں کہ راج نتاؤں نے اب تک کسے چناؤی نتیجوں یا رجحان کو لے کر بیان کیا دیا ہے ادھار پر ابھی چل رہا تھا اور اس کے ادھار پر کچھ رجحان جرور ہمارے اپوزیٹی میں دکھائی دیا لیکن جیسے جیسے پولنگ وار جو متگڑنا کا ریلٹ ہاتے جائے گا اس کے ادھار پر بھارتی جنتہ پارٹی سبھی جگہ جو ہمیں امید اور جو اپیکشہ تھی اس اپیکشہ کے انروپ سبھی ریلٹ آ رہے ہیں اور انتیم تک بھارتی جنتہ پارٹی میں شروع سے ہی بول رہا ہوں کہ پچاس سیٹ سے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کے سیٹیں آسل ہوں گے دیکھیں جہر کھڑ کا ادان سبھا کا چناہ سمپن ہوا اور آج کاؤنٹنگ ہے اور شروعاتی دور میں تو بیلٹ پیپرز کا کاؤنٹنگ ہوتی ہے پھر جو ای بی ایم ٹیبلز پہ جاتی ہیں کھلتی ہیں اس کے نتیجہ آتے ہیں لیکن شروعاتی دور میں اس سے لگ رہا ہے کہ ٹکر ہیں اور کانگریس پارٹی کی بڑھت ہے اور سرکار بنانے کے نزدیک ہوگی دیکھیں ہم خود ہر جگہ جو ہے جھارکن میں لگ بھگ سبھی چردوں میں ہم نے پرچار کیا اور جو اس بار جھارکن کے جنتہ کا جو موڈ لگ رہا تھا وہ ایک طرفہ لگ رہا تھا وہ نہیں چاہتے کہ جو موجودہ جو سرکار ہیں جو لگ بھگ انیس سال بیہار جھارکن کو بٹے ہوئے اور انیس سال میں سے سولہ سال بھاجپا کی سرکار رہے پھر بھی گریب راج رہا جھارکن پچھڑا ہے لوگ بے روزگار ہیں ابھی بھی پلائن کر رہے ہیں آدھواسیوں کا آدھکار کا ہنن جو ہوا تو لوگ کافی آکروش میں تھے جس پرکار سی لائن آرڈر بد سے بدتر ہے برہشتہ چار بڑی ہے لوگوں نے کھل کر کے جو ہے مہاگر بندھن کو ہر میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر چرنوں میں ہم لوگوں کو برہت ملے ہی ہیں اور ایک طرفہ کلین سویپ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں مہاگر بندھن کرنے جا رہا ہے اس چناؤں میں امید کی تھی اس امید کے انوروک پرنام نہیں ہے جب جنتہ نے جو جانادیس دیا ہے تو اسے ہم سوکار کریں گے اور کیا کرنا ہے اس پر اس سے ادھک طور کچھ بھی لوگ تنتر میں آپ نہیں کچھ کہا سکتے ہیں آپ کی کیا بھومی کا ہوگی ہماری بھومی کا جو جنتہ نے دیا ہے وہ ہی بھومی کا ہماری رہے گی جنتہ نے ہمیں جو بانڈرڈ دیا ہے وہ ہماری بھومی کا رہے گا اس سے ہم بھومی کا کیا کریں گے مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ ابھی تو ابھی کاؤنٹنگ شروع ہوئے ہیں بارہ بجے کے بعد پتا چلے گا واسطہ بھیک روپ سے کیا برینڈ ہے کاؤنٹنگ آپ جانتے ہیں کہ دیر تک چلے گی دیکھیں کہ آپ دیکھیں گے وہاں پر تو بہت سارے ایسے کاؤسٹیچوینسی ہے جہاں بہت کلوج کانٹسٹ ہے تو اس لئے ابھی پریڈکٹ کرنا اوچیت نہیں ہے کہ ابھی ہم کہاں جائیں گے کیا کریں گے کیسے کریں گے تھوڑا سا انتجار کریے اور نشید روم سے میں مانتا ہوں کہ جھارکھن کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو لوگ چاہتے ہیں ابھی تو پورے پرنام نہیں نکلے لیکن جس طرح کے ٹرنڈ جھارکھن سے ابھی دکھائی دے رہے ہیں اس کے لئے میں جھارکھن کی جنتہ کو بزائی دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے مہاراش کے اندر اور ہریانہ کے اندر یہاں کے لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو سمجھ سکھایا جھارکھن کی جنتہ بھی اسی راستے پہ جا رہی ہے اور مجھے پورا بیشہاز ہے جب تک پورے پرنام نکلیں گے تو وہ کولیشن کانگریسز اور کانگریسز کی کولیشن کے حق میں جائیں گے اور آنے والے سمجھ میں یہ سمبھاونہ ہے کہ جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہوگا دیکھیں جو مددے ہیں جو دیش کے مددے ہیں ان پر پردار منطری جی ان کو سویکارتے نہیں اب بے روزگاری ہو کسانوں میں ڈسٹریس جو جو دکتے کسانوں کوئی ہے بے روزگاری مہنگائی بھرشتہ چار یہ چیز جو ہر ہندوستانی کچھ ہوتے ہیں اس پر بھارتی جنتہ پارٹی باتی نہیں کرتی نہ پردار منطری جی نہ گرہ منطری نہ مکھی منطری تو اسے ساوہ طور سے یہ لگتا ہے کہ ساوہ طور پر یہ لگتا ہے کہ جو مددے ہیں اس دیش کو چونہ ہی نہیں چاہتے دیکھیں ہمیں پونھ وشواستہ کی جھارکن کی جنتہ ہمارے گڑ بندن کو پونھ بہومت دے گی ٹرینڈ تو اچھے ہیں پر جب تک پورے زلپ نہیں آ جاتے اس پر میں کوئی ٹپنگ نہیں کروں گا پر مجھے لگتا ہے کہ جنتہ ہم کو پونھ بہومت اوش دے گی جو ہمارا بی جے پی خلاف بوٹ ہوگا پھر وچھت کے بات کریں تو جو کانگریز کا بوٹ ہوگا یا پھر جی بی اپ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پول رائز ہوا ہوگا یہ سمبھ سریو رائٹ ڈیمیج تو نہیں کر رہے ہیں آپ کو بہت جیادہ آپ تو آج ڈیجلٹ ہی آج آگر دو کون کس کو ڈیمیج کیا تو ریجلٹ ہی آرہ سر ڈیمیج اگر کیے رہت ہے تو آپ جو بتا رہے ہو سنکھے پھر نہیں آتے میری کہ جو انٹی بی جے پی بوٹ یا پھر ہمارا جو انٹی بوٹ ہوگا جو جے بی ایم کانگریز کو تھا وہ بوٹ ہو سکتا پول رائز ہوگا نہیں ابھی جو جان انتیم نہیں ہے ابھی دو تین راؤنڈ کی انٹیم آگا ابھی سولہ راؤنڈ اٹھارا راؤنڈ ہوگا بیس ایسے سیٹ ہیں جو ہزار دیرہزار دو ہزار مارجن سے اس لئے ابھی رجان پر اسپسٹ پتے کریا دینا میں اوچھی تنی ہوں میں سامنے راچی میں پریس کنفرنس کروں گا اسثانیے مددوں پر چناؤ لڑا ہم نے بہت اچھا وہاں کام کیا ہمارے جو ابھی نتیجے آ رہے ہیں وہ امید کے مطابق نہیں ہیں لیکن ہمارا ووٹ دکھا جائے گا ابھی تو کانٹے کا سنگرس چل رہا ہے پھر بھی امید ہے کہ جب فائنل ٹیلی آئے گی تو بھارتی جنتہ پارٹی اور اچھا پرفارم کرے گی تو ایک طرف جھارکن کے چلاوی نتیجے ساف ہوتے جا رہے ہیں رجحان کی شکل میں حالانکہ یہ نتیجے آ رہے ہیں رجحانوں کے مطابق گٹ بندن آگے جا رہا مگر دوسری طرف ورانسی سے ورانسی سے پردہ منتری نرن موڈی کے چناوی شیطر سے خبر ہے جہاں پر ایک گینگ رے پیڑتا نے زہر کھا لیا ہے ماتا پیتا کے ساتھ میں زہر کھایا ہے ایسا کہا جا رہا سرکٹ ہاؤس کے ساب نے تینوں بے ہوشی کے حالت میں ملے ہیں ماتا پیتا اور پیڑتا نے تینوں لوگوں نے ایک ساتھ زہر کھا لی ہے اور اسثانی لوگوں نے پورا معاملہ اور آخر انہیں مجبور ہو کر کے زہر کی اکھانا پڑا کیا پولیسیا کا روای نہیں ہو رہی تھی ایف آی آر نہیں درج کی جا رہی تھی دیکھیں یہ پورا معاملہ ورانسی کے رہنے والی ہے چھاترہ وہ جو یہاں سے اس کو بہلا پسلا کر لے کے گئے تھے بومبے پچر کے پچر میں کام ملانے کے نام پر اس کے ساتھ وہاں سریزی توفر کیا گیا وہاں سے کسی طریقے سے بھاگ کر بچ کر یہاں آئی تو یہاں پر مقدمہ پر جی کرن کر آیا تھا بیویچنا ابھی ہو ہی رہی تھی کہ اس نے گمبیر آروپ پڑتا نے لگایا سی او پر کہ سی او نے میری کوئی تنوائی نہیں کی اس لیے مجھے اور میرے پریوار جو پریجن ہیں ان کے ساتھ مل کر اس طرح کا بڑا قدم اٹھانا پڑا جہریلا پردات کھانا پڑا تو کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے وہ بومبے کی راجی جندے سے جانا چاہیں گے یہ آروپ کن لوگوں کے اوپر لگ رہا ہے بومبے میں رہتے ہیں وہ لوگ فلم میں کام دلانے کے نام پر یہاں سے گمراہ کر کر لڑکی کو لے رہتے ہیں جہاں پر اس کے سریرک سوکر کیا گیا اور لگاتار وہ وہاں پر پرتاریف ہوتی رہی جب کسی طریقے سے وہاں سے بچ کر آئی تو اس نے یہاں پر وارانتی میں اپنے گرے جنپد میں اس نے مقدمہ پندکرن کرایا بہت شکریہ راجیس رواستہ انتمام جانکارے کے لئے مگر آروپ سی او کے اوپر بھی لگ رہا ہے کہ جو کاروائی ہونے چاہیے تھی اس کاروائی میں سیوگ پولس کا نہیں ملا یعنی کہ آئی ف آئی آر درج ہونے کے بعد جو کاروائی ہونی چاہیے تھی کاروائی ہوئی نہیں خبر اتر پردیش کے مو زلے سے آ رہی ہے جہاں پر ایک چھ سال کے معصوم کے ساتھ میں بلاتکار کی خبر آ رہی ہے اسی کے چاچا کے اوپر میں آروپ لگا ہے اتر پردیش کا مو کا علاقہ جہاں پر ایک شخص پر اپنی بھتیجی کے ساتھ میں بلاتکار کرنے کا آروپ لگا ہے مدون تھانا شیطر کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے حالانکہ اس پورے معاملے میں پولیسی کا روائی کا انتظار ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ چھ سال کی معصوم رشتے میں چاچا نے اس کے ساتھ میں درچار کیا بلاتکار کیا اور اب اس پورے معاملے میں پولیسی کا روائی کا انتظار ہے تو ایک طرف جہاں پر بلاتکار کے خبروں کے بیش میں جہاں پر دیش میں غصہ ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ ساری چیزیں رک نہیں رہی انکش نہیں لگ رہا یہاں تک پولیس بھی پورے ویدان سبا چناؤ کے آرہے نتیجوں کی طرف ہمارے ساتھ میں پورا خاص پینل ہے مہمانوں کا تعریف آپ سے کراتے ہیں ہمارے ساتھ میں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں سبے سے ہمارے ساتھ میں بنیو بے ہیں جو کے جگہوں سے لوگوں کی مزاج کو سمجھ کر جھارکند سے واپس آئیں ہمارے ساتھ میں ان تمام چیزوں کی بش میں کیا صحیح ہوگی دلوں کی نالازگی بھی بڑی وجے ہے بی جی پی کے لئے ہار کی ذمہ دار پاون سوم جی ہمارے ساتھ میں تھوڑی دیر میں جڑیں گے ساتھ ساتھ میں فضیل احمد صاحب راجن تک وشلشک کے طور پر ہمارے ساتھ میں اس وقت جڑ رہے ہیں شروعات میں اس چرشہ کے انروت سنگ جی آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں کیا یہ حالان کہ نتیجے نہیں ہیں آکڑے ہیں لیکن آکڑے اگر یہی رہ جاتے کیونکہ 222 222 کا کافی انتر ہے اس وقت دیکھ رہا ہے یہی اگر نتیجے رہتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ آپ کیا بانتے ہیں کیا کیند سرکار کی پولیسیز کا جنتہ کے آرہے ہیں اور اب یہ روزان ہے دو تین گھنٹے میں بلکل کنفرم ہو جائے گا لیکن پھر بھی بھارتی جنتہ پارٹی جب بھی چناؤ جیت ہے چناؤ کیوں جیتے کیسے جیتے آگے ہم اس کو کہا یوچ کریں گے اگر ہم چناؤ ہارتے ہیں تو اس پر بھی بیشلیشن کیا جاتا ہے چناؤ ہم کیوں کیا کارن رہا ہے تو دونوں چیزوں پر بیشلیشن ہوگا میں ایک کومنٹ سب سے لے لیتا ہوں سنجے گپتہ جی کانگریس پارٹی کے لئے بڑا فائدہ تو ہی پیشلے چناؤ میں جہاں پر کانگریس پارٹی کے خاتے میں بس نام برائے نام ہی سیٹے تھی اس بار تو قریب تیرہ سیٹوں کی اس پاس آپ آ رہے ہیں سرکار بھی بن رہی ہے اور یہ اچھے دشا کا قدم ہے کیونکہ اس دیش کے اندر جو جملوں کی سرکار تھی آج اس کی کلائی پورے دیش میں کھل گئی ہے اور جس طرح سے آپ چرچہ بھی بتا رہے تھے کہ اکتر پرسنٹ جو راجے ہیں وہاں بی جے پی کی سرکار تھیں آج وہ پینتیس سے نیچے جاری ہیں تو یہ اپنے آپ کے اندر جو انہوں نے وائدے کیے تھے بہت بڑے بڑے وائدے اور بہت بڑے بڑے سپنے بڑے 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 یا بی جے پی بتا دوں بی جے پی ابھی جس ایک موڈ میں ہے جس ایک راستو واد اور بی جے پی کی جو اپج ہے یا جو اس کا آدھار ہے ہندو کا ایجنڈا ان دو ایجنڈوں سے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے اسٹیٹ کے چناؤوں میں اور نیشنل چناؤوں میں لوگ سو چناؤ کا جو ایک ڈیفرنس ہے وہ پوری طرح سے create نہیں کر پا تھی آپ اس چناؤ میں دیکھ لیں امی ساجی ہوں گری منتری ہیں یا موڈی جی جن سے تابال مولبوت سمجھ جو سیدھے جنتہ کو آگھات کرتی ہیں ان پر نہ جانا بی جو نیشنل لیڈرشپ ہے وہ تو بڑی سترک ہے جس پر بھائی صاحب نے بولا موڈی جی نو ریلیاں کری امی شاہ جی ریلیاں کی اور راہول گاندی نے پانچ ریلیاں کری لیکن جو شیطری سمجھے ہیں جو شیطری لیڈر ہے وہ کیسا یہ بہت میٹر کرتا ہے رکبر داز جو تھے ان کی ایک چھوی ایروگنس لیڈر کی بنی ہوئی تھی اور ان کے اوپر کرپشن کے چارجز بھی تھے اور ان کا سمرتھن نہیں کئی ساری سکیم ہیں جب کوئی نیتا بولتا ہے تو اس کے بعد بہت کچھ ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی پہ وہ چیز ایمپلیمنٹ کتنی ہو پاتی ہے یہ وہاں کی ستھانی سرکار کے جمعواری بنتی ہے جس میں وہ ناکام رہی ہے بیجی پی کو ایسا لگا تھا کی وہ سارے مددے جیسا کی ذکر کر رہے تھے وہ مددے جس کی بنیاد پر بھاونائیں جڑ سکتی ہیں اس کا فائدہ کیا بیجی پی کو نہیں ملا کیونکہ آرٹیکل 370 جس وقت ہٹھائے گیا اس کے بعد میں ہریانہ کی چناؤ ہوتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ملا جب 75 پار کا نعرہ تھا مہار اگر دیکھا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ملا جھار خند میں اگر دیکھا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ملا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو بی جی پی چناؤ نبز کو یا سیاست نبز کو جنتہ کے میزاج کو اس بار سمجھ نہیں سکی راج جی بہت حوشیار پارٹی کیونکہ آدھا دل آدھا دماغ رس 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 کو پارٹی تو ہے نبز اور کمال کے پھول کی سندر تا یہ ہے جب کھلتا ہے نا ساری پنکھوڑیاں ایک ساتھ کھل جاتی ہیں جب ڈوبتا ہے تو ساری پنکھوڑیاں ایک ساتھ ڈوب جاتی بی جی پی بی جی پی بی جی پی کیوں آئی ان کانگریس کے ناکاراپن کی آئی اب بی جی پی آئی اور بی جی پی نہیں کچھ نہیں کیا آج جا کر آدھا ٹی وی مندیر مسجد 370 یہ شہر کے لوگ جانتے ہیں گاؤں کے جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے جس گھر میں پوری پو جی ایک کڑائی دو پلیٹ اور ایک ہڈیا یہ پوری پراپرٹی ان کے پاس ان سے آپ کیا امید کر رہے ہیں وہ مندیر پر خوش ہوں گے وہ ان کے بچوں کو پڑھائی نہیں ملتی وہ آدی واسی لگے ان کو ٹیررریسٹ بنایا جاتا ہے ان کو بندوق دیا جاتا روٹی نہیں دے رہے لوگ لیکن بندوق دے رہے آج وہ مجبور ہے سوچ نے کے لیے وہ امید کی ایک بھاشپا کو لے کے آئے تھے کہ ہمارے پرسانی کا حل ہوگا لیکن جب گریب کی سوچ نے کوئی نہیں ہے جب اس دیس کے اندر ستر پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن کی پوری پرپرٹی پوری سوچ تین ٹائم کا بھوجن ہے ستر پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جس گھر میں ڈال بنتی ہے تو سبجی نہیں بنتی سبجی میں پانی ڈال جتے ہیں تو ڈال سن لیے پانچ سو اکڑ جمین کا مالک مارواری کلکتہ گند بیٹھا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جمین کا سیوانہ کدھر ہے اس کا ڈال من کہا مالک کلکتہ مارواری بنتی بیٹھا ہوا ہے یہ تمام سمجھ ہیں جس پر سب کانگریز کو جمین کو بھی خوش بات نہیں بہت بڑی چنوٹی ہے ان لوگ کے سامنے اس گریموں کے لیے جن کا وشواص انہوں حاصل کیا ہے ہومین سورن یہ لمبے سمجھ سے راجیت کر رہے راجیت کرتے تھے یہ کانگریز کے لیے خوش بات نہیں بہت بڑی چنوٹی ہے سوال جیتنا نہیں سوال ان گریبوں کا انتظام کرنا ہے سکتی ہے یا پر نیکس سلائیت بیلٹ ایک بہت بڑا علاقے میں رغبے میں ہے وہ ایک الگ وجہ ہو سکتی ہے لیکن جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ اپنے اپنے بہت بڑی سنپتی ہے جس کی بنیاد پر راجی کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا تھا پارٹیاں تھی ان پارٹیوں نے آج تک کیول اس کو لوٹ آئی ہے اس کے الوہ اس میں کوئی چیزے نہیں رہی ہیں جتنے بھی وکاس کے وادی آج اور جھارکٹ مفتی موڑچا جس کو جو ہے آپ کے ہیمن سورین جی جو لیڈ کر رہے ہیں آپ دیکھیں وہ کتنے آگے بڑھ بنا کی چل لیں اس کا مطلب یہ کہ کہ رام منتیر کے مدیت تھے اور انہیں جو ایسے مدیت وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور ایسے میں میں اس لیے میں یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا یہ بی جی پی کی ہار ہے یا وپکشی دلوں کی جی تھے مگر ان تمام چیزوں کی بیش میں ایک سوال یہ بھی ہے کئی لوگوں سے میں نے دیکھ کیا ہے کیا پہ کونسولیڈیٹ ہو جائے پھر اس پہ بیش لیشن کرنا پڑیاں کرنا تھوڑا آسان ہوگے اور سرکار کس کی بنے گی کیسے بنے گی یہ تو آنے سرکار سرکار سکی کٹ رہی تو یاد یہ میں آر نائن پہ بول رہا ہوں کر جی ہر کا بات کرتے ہیں چیف فنسٹر بھارت جنت پارٹی کا ہوگا تو کیا ہوگیا اگر آپ ہر جی کی بات کر رہے ہیں اس امید اور یقین کی کچھ بج 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 امید اور یقین کی کوئی وجہ ہے یہ بڑا گیپ آپ کو لگتا ہے کہ کئی کئی سجو پر مارج کھ رہے ہیں تو یہ لئے بولنا ہوں کہ ایک بار کونسولیڈیٹ ہو جانے دیجئے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کونسولیڈیٹ ہو جانے دیجئے آپ کیوں بار بار مارجن ہے بڑھت کا وہ بہت کم ہے اگر مال لیا جائے کہ دونوں آس پاس آجاتے ہیں اور بی جی پی اکیلی سب سے بڑی پارٹی اُبھر کر کے آجاتے ٹھیک ایک دل ہے تین دنوں کا ایک سبو ہے جی میم لیکن اگر فرق پانچ سے سات سیٹو کا رہتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ اُلٹ ہو سکتا ہے لیکن جتنے بھی سروی ریپورٹس آئی ہیں یہ سروی ریپورٹس کو صبح سے روجان فالو کر رہے ہیں تو یہ ہمیں ان روجانوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ تبدیل ہو جائیں گے ریزلٹس کے روپ میں لیکن کوئی کرشمہ ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا دیکھیں سب سے بڑی اس کے اوپر وہ نرازگی ہے جو وہاں کی شیطری پارٹی ہے ہیمن شرین جب بھارتی جنتہ پارٹی ریزلٹس ڈیلیور نہیں کر پائی اب یہ پرفورمنس بیس راج نیتی ہو گئی جو پارٹی پرفورمنس دے گی وہی ستہ میں رہے گی اور یہی وجہ ہے کہ جو آدیواسی علاقوں کی جو سیٹیں ہیں اس میں جی ایم کو سب سے زیادہ سیٹ ملتی ہوئی دیکھ رہے ہے کیونکہ آدیواسی علاقوں میں جی جی ایم کو ووٹ کیا شکیل ساتھ جن مددوں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ راشتری پریپیقش میں لوگ سوا چناؤوں میں جن مددوں کھولائے جاتا انہی مددوں کے سہارے بی جی پی جھارکن کے چناؤں میں بھی گئی یہ چوب تھی بی جی پی کی وہاں کے ستھاری مددوں پر اتنا فوکس نہ کرنا وپکش کی غلطیاں دکھاتے رہنا دھوراتے رہنا حالانکہ انیس سالوں میں میرے خیال میں پندرہ سولہ سال سال کے آس پاس بی جی پی کسی نے کسی شکل میں وہاں ستھار میں رہی ہے جی سولہ سالوں سے بھاج پا جو ہے جس کے اندر برشتہ چار بے روزگاری اور لوگوں کا پلائین کرنا بے روزگاری کے تحت لوگوں کا وہاں سے پلائین کرنا جس میں بجلی پانی سڑک کا بہت بڑا جو ہے وہاں پر کسی کو سویدہ نہیں ملی وہاں کی جنت کو اور شکشہ کے اسطر تو جی رو ہے کیونکہ وہاں کے سرکاری جو سکول ہے جو دیکھے گئے جنجر حالت میں اور پانی کی بچوں کے پینے کتابوں کی سویدہ نہیں ہے تو جمین اسطر پر بھاچپا نے کوئی کمال نہیں کیا ہے تو جس سے جو وہاں کے آدی واسی کو چاہیئے کیا وہاں پر چاوال روٹی سبجی ایک ٹائم ملنا بڑا مشکل کا کام ہے تو بچے پڑھائیں گے کہاں سے پڑھانے بھی 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 دیا ان کو سکولوں میں تو وہاں پر کتاب ایک ایک جو وشواس پڑھا کرنا تھا ٹھیک سنتے پڑھانے یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ چمبر آف کامرس کا اسٹیٹمنٹ ہے تو روزگار کہاں گئے کوئی ہمارا منرل بیس پالیسی نہیں برا روڈ میپ نہیں برا سارے یہاں خزان جو ہیں پونجی پتیوں کو بھیج دیا ایک لوگ کو روزگار نہیں بلا تو کسی چھتر میں دیکھ جائیے کسی تو وکاس کو لے کر سرکار کو گھرنے کی کوشش یہاں پر مگر ان تمام چیزوں کی استثیو پر اب ایسے بی آلیل مشرا جی نتیجے جو کچھ بھی آئے اگر ان تمام چیزوں میں جو کیندر کا نترط تھا یا راج کا جو نترط تھا دونوں میں کوئی ایک میل جو ہونا چاہیے تھا اس میں کہیں کوڈنیشن کی کمی رہی یا جو راج اس طرح سے جو ریپورٹ کیندر کو بھیجی گئی اس میں گڑھ بڑی تھی اس آدھار پر کیندر نے ایک فیصلہ لیا چھتیس پرچار وہاں پر جا کر اگر بھاج پا 370 کی بات کرے گی وہاں پر جا کر رام مندر کی بات کرے گی تو میں نہیں سمجھتا وہاں اس طرح چل پائے گا یہ پہلا ادھارہ نہیں ہے کہیں کہیں بھاج پا کو اس میں سبق لینے کی ضرورت ہے تو کس area میں جا رہی اور وہاں کی سمجھتا ہیں اب آتا ہے آپ جتنا ورد حر ہوتا ہے وہ جو ایلوگنٹ آتا ہے جیتا جاتا ادھارہ آپ مہار راست دیکھ دباؤ ہے جو اندرونی ایک پارٹی کے اندر دباؤ محسوس کیا جاتا ہے وہ جو طاقت اس پارٹی میں ہونی چاہیے وہ چناؤ کے دوران نہیں دکھتی اور اس کا ریجرٹ چناؤ میں دیکھنے ملتا ہے اور یہ کہنا ترینڈ بہت بدل جائے گا تو میں نہیں سمجھ تا میرا جو انبو رہا ہے 20 25 سال کا اب لگ بھگ اسی طرح کا ریجرٹ آنے جارہ دو یہ ایک بڑی بجی آپ مانتے کیونکہ جس طریقے سے سر فٹو ول کسی تھی رگ برداز کو لے کر اس پر کندری رہتر نے دھیان نہیں دیا جس طریقے سے ان کے الائز دیو تھی مہارشتہ کے بعد ان کے الائز بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو وہ لوگ کانفیڈنٹ تھے کہ ہم بھلے نہ جیتے جتنے نہیں دیں یہ استثیت آئی دیکھیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے جب ایک تو جب ایپسولیوٹ مجورٹی ملتی ہے جس پارٹی کو اس کے اندر ایک تھوڑی اگویسٹک ہو جاتی ہے اور باجپا کی جہاں کے سی ایم کا سوال ہے اس کا decision میرے کو لگتا کہ رس اس لیتی ہے رس اس اس بیس جو یکتی ہے چاہے خٹر جی کا ادھارن لے لی جی اس کے اندر یہ دیکھیں رگو ورداز جی جی ہے ان کی ایروجنس ہے ویدن دی پارٹی ان کا بہت جیدہ لوگوں نے سمرتھن نہیں کیا اور ٹگر ڈسٹریبیوشن میں بھی جو ہے لوگ پوری طرح سے آش وست نہیں تھے سب سے دیکھو پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اگر ٹگر ڈسٹریبیوشن صحیح ہوتا ہے تو آدھی جی آپ کے وہاں پہ تیہ ہو جاتی ہے لیکن دیکھیں بی جے پی کا پلس پوائنٹ کیا ہے کہ ان کی سٹیٹیجی بڑی فول پروف ہے ان کا جو ورکر نیٹورک ہے وہ بہت بڑی ہے لیکن جب آپ شیتری لیول پہ جاتے ہیں وہاں کی لیڈرشپ فیل ہو جاتی ہے تو وو ریزلٹ ڈیلیور نہیں یہ لوگ ضرور سے زیادہ اتصال تھے سنو کے سمیہ میں مجھان آ رہے تھے اگر یہ جراغ سمی کو لگتا کہ ہمارا کچھ خیل ہو ماملہ ہے تو سمی مجھ بنگ مجھ اگر 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 آپ سہمت ہیں کیا او ایسی فیکٹر اس طور پر کام کرتا ہے اور کیا واقعی او ایسی بی جی پی بی ٹیم کی طور پر کام کرتے او ایسی جی 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 آپ بیان اگر آپ دیکھیں گے پرانے تو اس دیکھنے پر لگتا ہے کہ کہ اس سمجھے پہ نہیں ملے مزلوکوں کو انصاف نہیں دے سکتے کتنا انصاف آپ نے دیا ہے کیا دیا ہے ہم کوئی چناؤں بے روزگار یہ سب کو ہے میں یہ کہی کہنا ہوں کہ جو بیٹ ہو رہی ہے بیٹ کو گلت مگر ایک سوال تو ہے کہ پردیش کی جنتہ نے بار بار پر بی جی پی پر بھروسہ کیوں کیا 19 ورشوں میں بار بار بی جی پی پر ہی بھروسہ کیوں کیا اگر اتنا مہبھنگ تھا تو ایک سوال تو ابھی بنتا ہے نا فزیل صاحب 19 سال ہوئے راج کو بنے ہوئے لیکن زیادہ تھر کئی پندرہ سولہ سال کے آسپاس بی جی پی کسی نے کسی شکل میں آ رہی ستھا میں پردیش کی جنتہ کو سولہ سال لگے بی جی پی کو سمجھنے میں آپ کی ساتھ میں آپ کو سوال سمجھ گیا ٹائم خرام نہیں کرنا چھا لات میں نے آپ کو پہلے کہا جب سے پہلے بار تو وہ نیراس ہو کر کے وکاس سے بہت دور ہونے کے بعد انہوں نے اعلق راجی کی مانگ کی ایک لمبی لڑائی کے بعد ان کو راجی لگ ہوا راج ہونے کے بعد ان کا سپنا ٹوٹ رہا ہے لیکن ایک سو اسی آدیواسی سنگٹھن کو کانگریس نے بلیک لیسٹیڈ کر کے ان کو جیل میڈال رکھا تھا دو دو سال پانچ پانچ سال سے لوگ جیلوں میں سڑ رہے تھے اس کی وجہ سے انہوں نے بھاچپا بھروسہ کیا بھاچپا آئی لیکن بھاچپا بھی کانگریس کا اوپر نکلی چولا پہن کے کام کرتی ہے جو کانگریس کرتی ہے وہی بھاچپا کرتی ہے کانگریس بھی کرتی ہے پھوٹ ڈالو راج کرو اور بھاچپا بھی کرتی ہے اب سوال اس بات کا گریب کو روٹی چاہیے بھوکھا کو روٹی چاہیے مسئلہ سمجھنا ہوگا آج بھی وکاس بہت دور ہے فاضل بھائی بہت دیر ہوگے سنو آپ آپ کا بھی باشن سب نے سنا ہے بہت لمبا باشن دیا آپ نے فاضل بھائی آپ جن پرسکتھیوں کی بات کرنا چاہتے ہیں کانگریس کے اوپر بھی آروپ لگانا چاہتے ہیں بی جی پی بھی لگانا چاہتے ہیں سن تو لیجئے نا آپ میری بات سچائی کو بھی ہماری بھی سچائی سن لو ساری سچائی کا ٹھیکہ آپ نہیں لے رکھا ہے آپ بھی سنیے آپ کی سچائی بھی دیش جانتا ہے آپ کو پچانتا ہے آپ کے چریتر کو بھی دیش جانتا ہے سن تو لیجئے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں جب اس دیش کے اندر کانگریس کو افسر ملا جب کانگریس نے شروعات کی اس دیش کے اندر سویں تگری بنتی تھی آپ کے پوروے جب سنیے آپ آپ یہ کئیوال آپ کو باشن دین کی زیب گھر کینئے مولے لیں آپ کسی اوپر باشن دینگے نہیں یہ آپ کیوں پر چناہی باشن دینگے سنیے دو مرٹ آپ کیا بات کر رہے آپ آپ لگا تا چلاتے رہے ہیں پوری ڈیبیٹ میں چلاتے ہیں سننا چاہیے آپ کو چلے ٹھیک ہے سنجھے جی بات مجھے آپ کا رول کیا ہے آپ کا رول کیا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا کیا آپ نے کیا اتیاز ہے آپ کا جھوٹ بول رہے ہیں آپ آپ سر سر آپ ساری سر چیلنج تو کانگریس پارٹی یا اس گٹ بندن کے اوپر بہت بڑا ہے جتنی جتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا ہی آگے کام کرنے کا اب رنڈیتی بنانے کا نیتی بنانے کا پردیش کے حالات کو بدلنے کا ایک بڑا دباؤ ہوگا کہ دیکھیں بہت آسان ہوتا ہے کسی پہ انگلی اٹھانا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کانگریس کی ذمہ باری ہیں جس طریقے سے اور راجیوں کے اندر ہم نے کسانوں کا کرجہ ماف کرنے کا پریاس کیا جہاں پہ اور ہم اچھی جب آپ نے کی صرف شہنا نے کل اناؤنس کیا مہاراست کے اندر کی دول آخر پیتہ کا کرجہ ماف کریں گے تو اس طرح کی حالات اس پردیش کے اندر دیکھیں گے تو جھرکن کے لیے کچھ وشش پیان تو آپ کا ہوگا ہے بھائی صاحب آپ نے آپ نے فازل بائٹ یا کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیا فازل صاحب ارے آپ بولیں گے کسی کو نہیں بولیں گے بے گالی شادی میں عبداللہ دیوانہ آپ کا اپنا رول بتائیے نا آپ کیا ہے ارے ہماری وجہ سے آپ چھوڑ دیجئے آپ آپ سب جانتے ہیں آپ کی رول کو بے گالی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہے اپنا رول تو بلاتی جی کیا ہے آپ کا اس دیش کے نرمان میں کیا کیا آپ نے آپ درکیے دو منٹ 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 آپ کی رہے سے کیا ہے میں اپنی بات ختم کرلوں سر میں کہتا ہوں کہ اس سرکار کے اندر بھی کسانوں کے لیے بے روزگاروں کے لیے یہاں کے حالات کو صدھارنے کے لیے بلکل آپ میں ٹھیک ہے یہاں زیادہ ذمہواری بنتی ہے یہ بھی ایک ایسا پردیش ہے جس کے اندر اور بہت زیادہ بکاس کیا اوشکتا ہیاں کسان آرتمت پی کر رہا ہے جس کے اندر بہتر سٹیپ جو بھی مکہ منٹری ہمارے بنیں گے وہ دیش راجے کے وکاس کے لیے بہت اچھے سٹیپ ایک سرنے تو ہمارے بنیں گے مکہ منٹری ہمارے بنیں گے مکہ منٹری ہمارے بنیں گے بھائی ساپ کو آپ سے بھی پوچھے لیں گے بھی آپ سے پوچھ لیا جائے گا آپ کریں گے آپ کچھیں گے آپ کی کاؤں سنتا ہے آپ کی کاؤں سنتا ہے آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ نہیں سنتے ہیں ہم غور بہتر کیا ہے ہم غور بہتر ہیں اگر نتیجے میں بدلتے اس کا اثر آگے آنے والے چناؤں میں یا دیش کی راجنیتی پر کس طور پر پڑھنے جا رہا ہے نہیں اثر دیکھیں ہر چناؤں نتیجے کا پرینام کا اثر تو بہت بڑا پڑھتا ہے جیسے آپ دیکھیں دو اجاز چودہ کے بعد لگا تاریخ کے بعد جس دھن سے جیتی چناؤں چلی جا رہی تھی تو کیا اثر تھا آپ ان کی بولی میں ان کے نیتاؤں کے چال ڈھال میں کتنا بڑا پریورتنپا ہے تو جو ایک confidence آتا ہے جیت کا ایک confidence ہوتا ہے ستہ تو ملتی ہے پاور ملتا ہے پاور کے ساتھ دھن بل سب کچھ مل جاتا ہے لیکن جو ایک من کا آتمی وشواس جگتا ہے تو وہ کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن وہی آتمی وشواس جب کہیں آپ کا ایک آتیات میں وشواس میں جاتا ہے تو وہ خطرناک ہو جاتا ہے ہم آپ کو اس کے لیے اس مدے پر آ کر بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ پھر دھیان دے چناؤں نیتا لوگ پروکتا لوگ اپنے اپنے پارٹی کی باتیں کہیں گے ٹھیک ہے لیکن وشلیشن کرنا ہمارا آپ کا کام ہے اگر آپ دیکھیں پھر وہی دیکھیں یہ تینوں اسٹے چھتیز گڑ ہو یا جھار کھنڈو یا اترا کھنڈو ایک ساتھ بنے تھے اور بننے کے بعد چکہ ان کی سمسیائیں بہت بڑی تھی پرانی تھی یہ بلکل سچ ہے تب کانگریز کا جیادہ تر ساسن رہا ہے تو وہاں کی جنتہ کہیں کہیں کانگریز سے ناراض تھی اور چونکہ بھاچپا کو اس کا سرے گیا انہوں نے ان تینوں اسٹیٹ کا نرمال کیا ان کے کارکالم ہوا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد جیادہ تر سمیے میں بھاچپا کا ہی راج رہا لگ بھگ آپ دیکھیں پندرہ سال رمن سنگھ نے کیا یہاں بھی سولہ سال کیا لیکن دکھت یہاں پر آئی کہ وہ جنتہ کی جو پریسانی تھی جس کی ایک امید ان کو ان سے جگی تھی وہ کہیں نہ کہیں سال ہوتی نہیں دیکھی اس سے بڑی سمسیہ جو پیدا ہو گئی اس سرکار نے سرانی ہے سواغت ہی ہو گئے کہ اگر آپ اس ہار کے پیچھے اور چھتیز گھر میں دیکھیں کہ ایک نقسلوات بہت بڑی سمسیہ ہے اور نقسلوات سے نپٹنے میں میں سرانی قدم بتاتا ہوں اور سواغت کرتا ہوں اس سرکار نے ایک سکت قدم اٹھایا بلکل یہ سواغت ہی ہو گئے لیکن جہاں ایک طرف آپ سکتی سے اس نقسلوات جس کارن سے وہ نقسلوات پیدا ہو رہا ہے نقسلوات کوئی جنب اس سے نہیں پیدا ہوتا ہے سمسیہوں سے پریشتیت سے ہوتا ہے اس کو تو آپ سماپ کر رہے ہیں لیکن وہ سمسیہ ہے اس سمسیہ پر آپ کوئی نیرہ کر رہے ہیں وہ ایک ناراجگی جو ہے وہ اس طرح چناؤں میں ریجلٹ میں دیکھنے کہیں نے کہیں سرکاریں ابھی تک فیل ثابت ہوئے اور ایسے بے شرکیل احمد صاحب اب ایسی استثیبے کیا یہ چناؤ اس چناؤں کا نتیجہ اور مہاراستہ اور جھارکڑ کے نتیجے وپکشی دلوں کو ایک ساتھ لانے میں مضبوطی کے ساتھ میں ایک مل کا پتھر ثابت ہوں گے جی ہاں بلکل لگ تو ایسا ہی رائے رو جانوں سے کہ جو ہے گڑ بندن جو ہے سرکار بنا سکتی ہے لیکن ابھی ابھی پوری طریقے سے چیزیں کلیر نہیں ہیں تھوڑا اور وقت لگے گا اور جیسے بھارت کے سولہ انیس راجیوں میں ڈیا کی سرکار تھی اور اب دھیرے دھیرے جو ہے وہ سولہ راجیوں میں گھٹ کر کے آ چکی ہے تو یہ تو دھیرے دھیرے جو ہے پتہ چلی رہا ہے دوزار اٹھارہ میں قریبے کس راجیوں میں اور دوزار انیس میں سولہ راجیوں میں اس بھٹ گئی ہے آج کی ریٹ میں سولہ راجیوں میں گیارہ راجیوں میں گئی آپ پھر سے کاؤنٹنگ کریں اور ایسی ستھی میں پرمیندر سیٹھی جی کیا مانا جائے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بی جی پی کے لیے سٹیٹیجیکل موف کا نئے طریقے سے سوچنا اور نئی سٹیٹیجی بنانے کے لیے یہ چناؤں کا نتیجہ دے گا دیکھیں ڈیفینیٹلی ایک آتمنتھن کی ستھی ہے پارٹی کو آتمنتھن کرنا پڑے گا کہ جو ڈکٹیٹر شپ سے کوئی راج نہیں چلتا جنتہ کو مار کے کوئی دیش جو ہے وہ کبھی ترکی نہیں کر سکتا آپ کو جنہ دیش کی آواز کو ہمیشہ سننا پڑے گا اگر جنہ دیش کی کوئی آواز ہے کوئی بھی قانون کوئی بھی پولیس کوئی بھی لوگ سباد دیکش پردان منتری جنتہ سے اوپر نہیں ہے یہ سب چیزیں جنتہ کے لیے ہیں اور جنتہ کے دوارہ بنائی جاتی ہیں ہمارا سبیدان بھی یہی کہتا ہے کی بائی دہ پیپل اینڈ فور دہ پیپل اور ان چیزوں کو اگر آپ ایک نور کروگے اور اگر آپ پرفارمنس ڈیلیور نہیں کروگے چاہے بی جے پی ہے چاہے کانگریس پارٹی ہے یا کوئی اور پارٹی ہے چاہے جے ایم ایم ہے اگر وہ پرفارمنس نہیں دیں گی اگر وہ گریب آجمی کے آواز نہیں سنیں گی تو ایک نہ ایک دن وہ سبتہ سے اتریں گی کیونکہ جو ایک عام ویکتی ہے اس کے بعد صرف ایک یہی ووٹ کا عدکار ہے وہ اسی کے روپ میں جواب دیتا ہے اور ایسے میں انلس سنگھ جب دوہزار اٹھارہ میں دیش کے نقصے پر بی جے پی کے رنگ کو دیکھا گیا اور دوہزار انیس پر یہ رنگ کافی اڑتا ہوا آپ دیکھ رہا ہے سوال میرا یہ ہے کہ آخر اس کا صحیح جواب اس کا صحیح جواب آ نہیں پاتا ہے دوہزار چودہ میں بھاتی جردہ پارٹی جو پردان مندری مودی جی آتے ہیں شاہت سنگو کنگرز کے بندہ مڈی جی 2014 میں σرکار آ تی مودی جی کی اس کے بعد تابر ت練م جیتے چلے گے چلے گے اس کے بعد میں 2019 میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہ ابھی مشرا جی نے کہا کہ ہم 2014 میں لب و لواب تھا پورا آدمی سواسر 2019 میں اس سے زیادہ سیٹے جیت کیا ہے دیکھیں جیتہار سے کسی ایک جیتہار سے پارٹی کو پر فرق نہیں پڑتا ہے ہاں اس میں یہ بشلیشن جرور کیا جاتا ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا چناؤں ہوتا بھارتی جنتہ پارٹی یا تو سیکھتی یا جیتتی یا ڈل جی کہتے تھے کہ ہمارے کاری کرتا ہے تو سیکھتے ہیں یا جیتتے ہیں تو اس میں بشلیشن ہوگا یمکین کاروں میں یہ چناؤں ایک سیکھ ہوگا پہنجی جلدی سے کہ جس طرح سے شکتی بڑھ رہی تھی بیجے پی کی تو کہیں نا کہیں یہ بیجے پی کے لیے خطرے گھنٹی ہے کیونکہ راجے در راجے در سارے دل ایک ساتھ ہو گئے تھے میں اس پر نہیں جاروں میں خالی یہ کہنا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہوتا ہر چناؤں کا الگ الگ دھنگ سے ہوتا ہے ہر چناؤں کے چھتر میں الگ الگ چھتر میں الگ الگ چھتا ہوتا ہے یہ آپ کے لیے کہیں کہ خطرے کی گھنٹی ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے یہاں سمجھنے یا لی یہ بات ہے کہ جیسا کہا انرودو جن بلکو ٹھیک ہے 2019 کے چناؤں میں بمپر جیت ہوئی لیکن جیت کا بھی ایک آدھار ہوتا ہے ان تالیس پرسنٹ اوٹ پا کے بھاج پا پورے دیش میں زیادہ زیادہ سیٹوں پر پرچم لہ رہا ہے اور وہ جو گرور ان کے سر پر چاہا وہ بھول گئے کہ ایک سٹھ پرسنٹ اوٹ ان کے خلاب بھی گئے ہیں ان ایک سٹھ پرسنٹ کو ساتھ نہ لے کے چلنا ان کو اگنور کرنا آج یہ ریجارٹ کے سامنے آ رہا ہے اس وقت اس چناؤں کا نتیجہ دراصل یہ اشارہ کر رہا ہے خاص طور پر بی جی پی کے لئے جیسا کہ سارے پیلنسٹ ہمارے یہاں پر کر رہے ہیں آپ سبی ممانوں کا بہت شکریہ حالانکہ یہ نتیجے نہیں ہیں یہ نتیجے سے پہلے کا جو رجحان ہے وہ اس شکل میں آپ کے سابنے ہیں آپ سبی ممانوں کا بہت شکریہ انرو سنگھ جی سنجھے گپتا جی پروندر سیٹھی جی شکیل چودری صاحب آنلمشتہ جی پمون سوم جی اور فزیلا مسحب آپ لوگوں نے بغت نکالا بہت شکریہ